بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستان امید کرتا ہوا آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے مئی دوہزار چوبیس ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے بینک کا او ٹی پی کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس کسی بھی امان کے بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ چاہے آپ بینک مسکت کا اکاؤنٹ ہے وہ چاہے آپ کے پاس بینک دفار کا ہے بینک اہلی کا ہے سہار بینک کا ہے بینک نیزوہ کا ہے چاہے کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی کال وغیرہ آتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کے پاس کوئی ایس ایم ایس آتا ہے بینک کی طرف سے او ٹی پی آتا ہے تو آپ کو کال آتی ہے کہ وہ او ٹی پی ہم کو دیں تو آپ نے او ٹی پی کسی کو جو ہے وہ نہیں دینا ایک عورت کو جو ہے وہ دس ہزار امانی جیال سے زیادہ اس عورت کے اکاؤنٹ سے جو ہے صرف ایک او ٹی پی کی مدد سے جو ہے وہ ریال نکالے گئے تھے تو اگر آپ آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کا اکاؤنٹ مجود ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی اہم ہے اس ویڈیو کو فل دیکھئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان جیسے فراوڈ سے ان جیسے دوکہ داہی سے جو ہے وہ بچ سکیں تو چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں لازمی شیئر کیجئے گا تو رائل امان پلیز کے ایک آرٹیکل کے مطابق ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ شخص کا جو تعلق ہے وہ ہے ایشین کنٹری سے ایشین نیشنلٹی کا وہ شخص تھا اور اس شخص نے ایک عورت کے اکاؤنٹ سے دس ہزار امانی ریال سے زیادہ جو ہے وہ ریال نکالے تھے ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس شخص نے اس امانی عورت کو جو ہے اس عورت کو یعنی اس عورت کو کال کی اور کال کر کے اس کو بتایا کہ ہم جو ہیں فلاں بینک سے بول رہے ہیں اور آپ کا جو کارڈ وغیرہ ہے جو اکاؤنٹ ہے اس کی اپڈیٹ کرنی ہے اور اپڈیٹ کریں گی تو آپ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ مزید جو ہے اسے یوز کر سکتی ہیں تو اس نے وہ جو بھی وہ بینک کا نمائندہ بن کے کال کر رہا تھا حالانکہ وہ جوٹا تھا دو کے باز تھا تمام معلومہ جو ہے وہ اس سے لی گئی اور اس کے بعد میں ایک اوٹی پی جو ہے وہ اس عورت کے پاس بھیجا گیا اور اس جو کال کر رہا تھا اس نے کہا جی آپ کے پاس ایک اوٹی پی آیا ہے یہ اوٹی پی ہم کو بتا دیں اور جیسے ہی اس عورت نے وہ اوٹی پی اس فون کرنے والے کو بتایا تو اس عورت کے اکاؤنٹ سے دس ہزار امانی ریال سے زیادہ جو ریال تھے وہ نکال لیے گئے برحال پلیس نے اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اور جو قانونی کاروئی ہے اس کے خلاف کی گئی ہو جائی ہو رہی ہوگی تو آپ کے پاس کسی بھی طرح سے کوئی بھی کال وغیرہ آئے وہ چاہے آپ کو کہیں کہ ہم بینک کے نمائندے ہیں ہم بینک کے منجر ہیں ہم بینک کے یہ ہیں ہم بینک کے وہ ہیں وہ آپ کو کسی بھی طرح ورگلا سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی بن کے وہ کال کر سکتے ہیں تو آپ سے آپ کے بینک کی ڈیٹیل جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں گے وہ چاہے آپ کو بینک مسکت کا نمائندہ بھی بتا سکتے ہیں وہ آپ کو بینک دفار کا نمائندہ بھی بتا سکتے ہیں وہ آپ کو بینک اہلی کا نمائندہ بھی بتا سکتے ہیں یعنی یومان کے اندر بینک کام کرتے ہیں ان میں سے کسی کا بھی آپ کو نمائندہ بھی بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس بینک کا اکاؤنٹ ہے تو جیسے ہی وہ آپ سے انفرمیشن لیں گے انفرمیشن حاصل کرنے کے بعد میں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے پاس اوٹی پی آئے گا تو وہ اوٹی پی ہے جو پیسے نکالنے کے لیے ہوتا ہے وہ آپ نے کسی کو بھی نہ ہی تو اپنے بینک کی ڈیٹیل کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ جو کوئی بھی بینک ہیں وہ آپ کو برائے راست کال کر کے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیں وہ آپ کو کیوں کہیں گے کیونکہ ان کے پاس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ بینک کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو کال کر کے کیوں کہیں گے کہ ہمیں یہ ڈیٹا جو ہے وہ پروائیڈ کریں تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے آج کل ایسے چکر جو ہیں وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں ایک تو خود بھی سیف رہی ہے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ